اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ ساب سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ مچ بس کیچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست ریسپی جو کہ ہے بھنڈی گوشت بہت کام انگریڈینز بہت کام سپائسیز کے ساتھ ہم اسے تیار کریں گے اور بہت زبردست تیار ہوگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم دیکھچی میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی شامل کریں گے جیسے گھی گرم ہو جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے بھنڈی اور اسے پان سے داس منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس لیے کہ اس کی جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے بھنڈی کو ہم پان سات منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ اس میں جو سی لیس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو اور بھنڈی کو ساف کرتے وقت آپ نے پہلے سے اس کی طرح تھوڑی اور فرائے کرتے وقت اس میں کی رہے ہو گیا اور آپ اس کو سپتے ہیں تو جہاں سے بھنڈی کریں گے بھنڈی کو فرائے کرتے وقت بھنڈی کو فرائے کرتے وقت ڈاٹھ منٹ ہو گئے ہیں آپ ہم اسے ایک برطن میں نکا لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے جیسے ہی گھی گرم ہو جائے گا اس میں شامل کریں گے دو پیاز لیں ہیں میڈیم سائز کے اور اس کو بھنڈی پیاز لیں گے اس میں شامل کریں گے جیسے ہی پیاز نرم ہو جائے گا ہم اس میں شامل کریں گے اس میں شامل کریں گے جیسے ہی پیاز نرم کریں گے اور اسے دو مینٹ çutkoے لیں گے اور اسے ایک سے دو مینٹ چیلے کے لیے پھرائے کریں گے اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن ہم نے لیا ہے ہاف کے جی اسے اچھے سواس کر لینا چکن کو اتنا پٹائے کریں کہ اس کا کلر ہینڈ ہو جائے جیسے چکن کا کلر ہینڈ ہو جائے گا ہامس میں شامل کریں گے باقی کے سپائسیز اور ان میں جائے گے سب سے پہلے سبن مرچوں کا اس طرح سے موٹا موٹا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے جو کہ ہے ٹو ٹیبل سکون آٹھ ہری مرچے لے کر اسے اسے موٹا موٹا پیس لیا 20 سپون جو ہے وہ اس میں جائے گی سبن مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون ہلتی پاودر نمک میں نے لیا ہے ٹی سپون ہلتی پاودر آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا چاہیں وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا ایک بڑے سائز کا ٹوپ کر لیا ہے میکس کریں گے اچھی طرح اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے جتنا پانی شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح میکس کر دیں گے کور کر دیں گے پانک سے ساتھ منٹ کے لیے تاکہ جو ٹومٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے جو ٹومٹر ڈال کے رکھا تھا تو اسے ہمارے جو ہیں ٹومٹر دیکھتے ہیں سوفٹ بھی ہو گئے ہیں اور ٹیکن بھی یہ ہے وہ اچھے سے کوک ہو گیا پاک گیا ہے اب ہم اسے چار پانچ منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے پرائے کار لیں گے اسی مسائلے کے ساتھ بہت زبردست بنتی ہے یہ بہت کام اس میں چیزیں یوٹ ہوئیں گے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی سبسکرائب کیجئے پلیز میرے چینل کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ لائک کیجئے میری ویڈیوز کو چیکن کو ہم نے اچھے سے بھون لی گیا اب ہم اس میں جو فرائے ہوئی بھینڈی تھی وہ شامل کریں گے اسے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی بھلکل نہیں استعمال ہو گئے اور اب اسے کور کر دیں گے صرف تین سے چار منٹ کے لیے کہ جو بھینڈی ہے وہ اچھے سے گلچائے نرم ہو جائے تین منٹ ہو گئے ہیں ہم نے بھینڈی ڈال کر اسے کور کر دیا تھا کہ بھینڈی بھی اچھے سے جو ہے وہ پک جائے اب چھوٹے حال دیکھتے ہیں بھینڈی بہت زبردست تیار ہو چکی ہے بہت اچھی اس کی سمیل آرہی ہے اسے اب ہم دی شاپ کریں گے ہمارا زبردست بھینڈی کو جو ہے وہ تیار ہے اس رسپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے لگی ایسے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ آریہ